فرنڈز پی ٹی نے ڈیوائسز کی ویریفکیشن کا جو پروسس سٹارٹ کے اس کو لے کے پورا پاکستان بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہے لوگوں کو بسیکلی سمجھ نہیں آرہی کہ جب وہ پی ٹی اے کو میسج کرتے ہیں تو واپس ہی ان کو جو میسج ملتا ہے اس کا مطلب کیا اور ان لوگوں کو کرنا کیا چاہیے اس سے پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے نیچے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جو میسج آ رہے ہیں کمپلائنٹ کے نون کمپلائنٹ کے ان ویلڈ کے یا پھر بلوک گئے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو فرنڈ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا ایک ایک چیز تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک لازمی دیکھے گا اور اگر آپ لوگوں کو اس چیز کے سمجھ لگ جائے تو فرنڈ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ کے مبائل فون کے جو آئی ایمی آئی نمبرز ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایٹ فور ایٹ فور کے اوپر میسج کرنا ہے اب یہاں پہ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ لوگ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے بھی اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ پیٹے کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو ویب سائٹ کا لنک آپ کو ان انٹریٹ رسکرپشن کے اندر وہ دے دوں گا اور پھر دوسرا سوال وہ یہ آتا ہے کہ جن مبائل فون کے اندر آپ کو دو آئی ایمی آئی نمبرز دیکھنے کو ملتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں کو ہی ایٹ فور ایٹ فور کے اوپر سینڈ کرنا ہے آپ ایک ایک کر کے وہ سینڈ کر سکتے ہیں لوگ یا کہہ رہے ہیں کہ ویب سائٹ کام نہیں کر رہی تو اس کے اوپر اگر کام نہیں کر رہی تو آپ لوگ تھوڑی تھوڑی دے کے بعد وہ ٹرائے کرتے رہے ہیں میسیج کے ساتھ یا پھر ویب سائٹ کے ساتھ تو آپ کو وہ میسیج مل جائے گا اس کے بعد فرنڈ جو میسیج آپ کو بیک کے اوپر ملتے ہیں اس کے اندر پہلا جو میسیج جو کہ سب سے اچھا میسیج وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آئی ایمی آئی نمبر ہے وہ کمپلائنٹ ہے آپ گوھر سے سن لیں اگر آپ کو کمپلائنٹ کا واپس میں میسیج آتا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ آپ کا جو آئی ایمی آئی نمبر ہے وہ جی ایمی آئی نمبر ہے وہ جی ایمی آئی نمبر ہے وہ جی ایمی آئی نمبر ہے وہ ویلیڈ ہے کمپلائنٹ با دوسری چیز ویلیڈ تو ویلیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جس کا نام ہے جی ایس ایم اے اب وہ کیا کرتی ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مبائل فونز ہوتے ہیں ان کو ایک آئی ایمی آئی نمبر دیتی ہے جن مبائل فونز کے اندر یا پی ڈوائسز کے اندر وہ سیم ڈالتی ہے اور وہ جو آئی ایمی آئی نمبر ہوتا ہے وہ ہر ڈوائس کا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ویلیڈ کا مطلب کیا ہے کہ جو باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں مبائل فونز ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جی ایس ایم اے سے رجسٹڈ ہوتے ہیں لیکن جب وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں تو وہ پی ٹی اے کے ساتھ وہ رجسٹڈ نہیں ہوتے تو ان لوگوں کو میسی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کا جو آئی ایمی آئی نمبر ہے وہ ویلیڈ ہے اس کے بعد ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کرنا یہاں پی پی ٹی اے کہتا ہے کہ بیس اکتوبر سے پہلے پہلے اس مبائل فون کے اندر اس ڈوائس کے اندر جہاں پہ آپ کو ویلیڈ کا میسی جائے آپ اس کے اندر سم ڈال کے اس سے کوئی ایس ایم ایس کریں کوئی کال کریں یا پھر اس کے اوپر انٹرنیٹ یوز کریں تاکہ آپ کی جو اس ڈوائس کی انفرمیشن ہے وہ پی ٹی اے کے پاس چلی جائے وہ اس کو ویریفائی کر کے بیس اکتوبر کے بعد اس کو بھی وہ ٹھیک کر دے گا یعنی کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ویلیڈ کا میسی جاتا تو آپ کو اس کے اندر سم ڈال نہیں اگر آپ پہلے سے یوز کریں اس کو پر کال ایس ایس مس اگر انٹرنیٹ یوز کریں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا بیسکلی پی ٹی اے کیا کہتا ہے کہ آپ کی انفرمیشن چاہیے وہ چاہیے ایس مس کے سروج آئے پی ٹی اے کے پاس یا کال کے ساتھ یا پھر انٹرنیٹ کے ساتھ تو دوسری چیز ہے ویلیڈ کی اس کے بعد جو تیسری چیز آتی وہ آتی ہے نون کمپلائنٹ کی اب نون کمپلائنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آئی ایم ایئی نمبر ہے نہ تو وہ جی ایس ایم اے کے ساتھ ریجسٹر� وہ دوبلیکیٹ ہے یعنی کہ وہ فیک ہے اس کے علاوہ وہ یہاں پر پی ٹی اے کے ساتھ بھی وہ جسٹرڈ نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کو میسی دیکھنے کو ملتا ہے نون کمپلائنٹ آئی ایم اے یہ نمبر تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس کے اندر بھی سم ڈالنی ہے اب یہاں پر ایک چیز وہ نوٹس کرنی والی وہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اس ڈیوائس کے اندر وہی سم ڈالنی ہے جو کہ آپ نے لائف ٹیم پرمننٹلی یوز کرنی ہے پی ٹی اے کیا کرے جن ڈیوائس کا جو آئی ایم اے یہ نمبر ہے وہ نون کمپلائنٹ آتا ہے یعنی کہ فیک ہے یا پھر ڈپلیکیٹ ہے تو پی ٹی اے آپ جب اس کے اندر ایک سم ڈالیں گے تو اس کو ایک دفعہ ویریفائی کر دے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس نون کمپلائنٹ آئی ایم اے یہ نمبر کی جو ڈیوائس ہوگی اس کے اندر آپ صرف وہی سم کو یوز کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی دوسری سم کو اس کے اندر اس کے بعد جب پی ٹی اے ویریفائی کر دے گا آپ کی نون کمپلائنٹ آئی ایم اے نمبر کو تو اس کے بعد جو سم آپ نے ویریفائی کرویا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سم آپ لوگ یوز نہیں کر پائیں گے اگر آپ کا جو مبائل فون ہے وہ ڈول سم ہے تو آپ لوگوں کو دونے وہ جو سم ہیں ان کو ویریفائی کروانا پڑے گا تو اس کے بعد جو دو سم کے علاوہ تیسری سم آپ لوگ آپ کے نون کمپلائنٹ آئی ایم اے نمبر والی جو ڈیوائس اس کے اندر وہ یوز نہیں کر پائیں گے اور فرنس فائنیلی جو چوتھا میسی دیک کو ملتا وہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آئی ایم ای ای نمبر ہے وہ سٹولن ہے یا پھر اس کو بلوک کر دیا گیا ہے اور فرنس یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کیس کہ اگر آپ کا جو موبائل فون ہے جا پھر آپ کی جو ڈوائس ہے وہ آپ کی اپنی ہے اب ہوتا گیا کہ جن لوگوں کے جو موبائل فونز ہوتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں وہ اس کے آئی ایم ای ای نمبر کو بلوک کر دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ڈوائس موجود ہے جس کے اوپر آپ کو میسیج آئے کہ آپ کی جو ای 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 نمبر ہے وہ بلوکٹ ہے یا پھر آپ کی ڈوائس وہ سٹولن ہوئی تو یہاں پہ آپ کو دو آپشن ملتے ہیں کہ اگر آپ کی وہ اپنی ڈوائس نہیں ہے تو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے جس نے وہ پیچھے سے ریپورٹ کی ہوئی ہے جب پی ٹی ای اس کے اوپر ایکشن لے گا تو وہ آپ کی ڈوائس وہ بند کر دی جائے گی لیکن ان کیس آپ دوسرا اگر آپ کا مبائل خود سے گم ہوا آپ کو وہ واپس مل گیا تو آپ نے پہلے اس کا ای 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 نمبر بلوک کیا ہوا تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوے ایک اور ارگنائزیشن ہے جس کا نام ٹی پی ایل سی اگر آپ لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو آپ کی اگر اپنی ڈوائس ہوئی تو وہ آپ کا جو آئی ای 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 نمبر اس کو ان بلوک وہ کر دیں کہ اس کے بعد آپ لوگ اس کے اندر سم ڈال کے اس کو پی ٹی کے ساتھ وہ دوبارہ وہ پیر وغیرہ وہ کروا سکتے ہیں سو فرنڈ یہاں پہ غور کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ پی ٹی کسی بھی ویلیڈ ان ویلیڈ یا پھر کمپلائنٹ نون کمپلائٹ ڈوائس کو وہ بند نہیں کرے گا آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا نون کمپلائٹ ہے تو آپ کو اس پی ٹی سمز ہیں وہ کون سی ہیں آپ لوگ صرف انہی کو یوز کریں بیس اکتوبر سے پہلے پہلے تاکہ آپ کی وہ والی سم ہے وہ اس آئی ای ای نمبر کے ساتھ پیر ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ فور ایکزمپل اپنی کوئی دوسری سم یوز کر رہے ہیں تو وہ بیس اکتوبر سے پہلے اگر اس کے ساتھ ویریفائی ہوگی اس دیوائس کے ساتھ یعنی کہ پی ٹی کیا کرنے والا ہے کہ ایک جو دیوائس ہے اس کے اندر سپیسیفک سمز ہوں گی تو وہ ہی یوز کر سکیں گے اس کے علاوہ اب یہ نہیں ہوا کرے گا کہ آپ لوگ پانچ پانچ سمز ہیں وہ ایک ڈوائس کے اندر یوز کر پائیں گے آپ لوگوں کو چوز کرنا ہوگا کہ آپ کا جو پرسنل نمبر کیا وہ آپ اپنی موبائل فون کے اندر وہ وہی یوز کریں گے سو فرنڈ یہی سارا سین چلا اگر آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ لگے ہوگی ابھی بھی اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں لگی تو آپ کو نیچے کومنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں کہ ان کو جو میسیجز آ رہے ہیں ان کا مطلب کیا ان کو کیا کرنا تاکہ لوگوں کو وہ پتہ چل سکے فرنڈ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں مجھے